مولانا قیامت والے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم پر سجدہ سے سر اٹھائیں گے تو یہ پوچھنے پر کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کہیں گے کہ میری امت کو بخش دے کیا ایسے ہی ہوگا اگر ایسے ہی ہے تو اللہ سے تقویٰ کا کیا مطلب یہ جو آپ کی شفاعتِ کبرا ہے نا کہ آپ اللہ کے حضور سجدے میں پڑھیں گے پھر اللہ کہہ کہ سر اٹھاؤ اور آپ اٹھائیں گے دعا کریں گے اللہ قبول فرمائے گی اس میں یہ بات جو لوگوں نے شامل کر لی نا کہ میدان محشر میں یا دالت میں دخل اندازی ہو جائے گی حضور چھوڑا لیں گے یہ کسی حدیث میں نہیں ہے ابن قیم ساری قسم میں لکھنے کے بعد کہتے ہیں کہ کسی رویلت میں مجھے نہیں مرا کے جنتی دوستی یہ فیصلے میں جو ہے نا مداخلت ہوگی یہ صرف ہوگا حساب شروع کرنے کی یہ ساری مجھے مجھے آئیں گی نا آپ تو اللہ کے حضور آپ اتخاب کریں گے کہ فیصلہ تو ہونا چاہیے نا سارے لوگ بیچارے جرز ہے سورج قریب ہے زمین تو شروع ہو جائے گی حضور مگر فیصلے جو ہوں گے نا بالکل صحیح جو دوست میں جانے کے لئے کہ وہ دوست میں جائیں گے جنتی جنت میں جائیں گے پھر جو حدتہ سفارش کا وہ بات کی بات ہیں کہ پھر کئی مضبعات جائیں گے مسلمان اور حضور جو لوگوں کو نکال لائیں گے تین قسطوں میں یعنی آپ کہنے کے شفاعتِ کبرا جو ہے وہ صرف حساب شروع کرنے کے لئے ہوگا فیصلہ شروع ہو جائے گا اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کب ہوگی نہیں آپ کی سفارش پڑی شروع ہوگا مگر بعد میں جو ہے نا پھر انبیاء رسول اللہ اور سارے نیک لوگ جن دن کو یاد کریں گے وہ جائیں گے اللہ جانے کتنی مجھے کے بعد جائیں گے اللہ تعالیٰ سے حضور جائیں گے پھر حکم وہ جائے گا کہ یہ یہ لوگ جائیں نا نکال حد نہیں حد اللہ حدم کر کے وہ نکال لائیں گے پھر اس طرح دوسری مردہ تین قسطوں میں نکال لائیں گے جو نکلنے کے قابل ہیں پھر کہیں گے اب تو وہی رہ گئے جن کو قرآن نے روک لیا ہمیشہ دوزخ میں رہنے بعد تو دوزخ میں سے سفارش سے نکال لائیں گے فیصلے میں بالکل جس جس لیا کہ کوئی وہی ہو بکتے گا ٹھیک ٹھیک یہ سورہ یونس کو پڑھ رہا تھا تو اس میں شفاعت کی آیتیں ہیں ایک تو سورہ یونس کے شروع میں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر بولیں گے مَا مِن شَفِينِ إِلَّا مِن بَعْبَادِ اِذْنِهِ اور ایک دوسری آیت چل کے آگے آتی ہے جس میں شفاعت کا ذکر آتا ہے کہ وہ جو ہم سے جو ہے نا وہ آگے اس کا شرق کا بھی تذکر آ رہا ہے وَيَكُولُنَا هَا أُولَائِ شَفَاعُنَا إِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّعُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُوا فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَ وَتَعَلَا امَّا يُشْتِقُونَ ان کے تناظر میں اب یہ سوال ایک دو پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا ہے کہ تم جو سفارشی ٹھہرا رہے ہو تو کیا مجھے خبر نہیں ہیں چیزوں کی کہ تمہاری ریکمینڈیشن ہوں گی تو میں اس میں معاملات کروں گا ایک تو یہ سوال پیدا ہو گیا تو دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں حکم بھی دے رہے ہیں کہ میرے حکم کے بعد میں شفاعت کا حق دوں گا اور تیسرا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ اگر وہ مشرقین جو تھے وہ اپنے بتوں کو راضی کرتے تھے کہ یہ اللہ کیاں سفارشی ہیں تو ہم بھی اگر اپنی کچھ شخصیات ابن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی کے حوالے سے ہو کہ ان کی رضا بھی ہم چاہیں کہ وہ بھی ہمارے ہماری سفارش کریں اور ان کو بھی ہم راضی کرنے کے لیے کچھ بھی معاملات کریں خواب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ معاملات ہی کیوں نہ ہو تو اس کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ کس تناظر میں ہم یہ سائد کو لیں گے اور شفاعت کا مقصد اور مطلب یہاں پہ کیا بیان ہوا ہے یہ نکوی صاحب قرآن مجید میں اس مقام پر ہی نہیں پورے قرآن مجید میں ایسا ہی آتا کہ کہیں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی شفیع نہیں ہے کوئی سفارش نہیں کرے گا بہلکل نفی آ جاتی ہے کہیں آتا ہے کہ وہاں اللہ کی اجازت کے بعد لوگ سفارش کریں گے دونوں طرح کی آجتیں آتی ہیں تو جن میں سرے سے نفی ہے نا کہ کوئی ان کا مذہب گار نہیں یہ کفار اور مشرقین ہیں جو بالکل اللہ کے باغی ارزین کے مخالف ہیں نا ان کو کوئی سفارشی نہیں مل گئے جن کے برو سے یہ بیٹھے ہوئے نا وہ زبان بھی نہیں کھوڑ سکیں گے ارنہ اللہ تعالیٰ ان کو بورنے دے گا اور جو مومن ہیں موحد ہیں نیک ہیں اچھے سے اچھے کام کرتے ہیں مگر پھر بھی کچھ کو تائیاں رہ جاتی ہیں کچھ کو تائیاں نہیں بہت عالی ہے مگر وہ بھی چاہتے ہیں ہم نے درجہ اس سے زیادہ ملے وہ لائک تو ہیں کہ جنت کے تیسری مندل میں جائیں مگر رف درجات ہو جائے کوئی اللہ کا بندہ سفارش کر دے اللہ تعالیٰ اس کی بجائے تین تیسری مندل کی بجائے دسویں دے دے اس کو ساری مردمان پیے رف درجات تو اللہ کا فضل ہے اس سفارش سے کسی کا کیا بگڑا نائن صاحب میں کوئی کاؤڈ پڑی البتہ مجرموں کے بارے میں جو مجرم کافر بھی نہیں ہیں مجرم مسلمان ہیں مجرم ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کری ہے کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ سفارش کے بروسے پر دریری سے گناہ کرتا رہے اگر کرتا رہے نا کہ رسول اللہ راضی ہوں گے چھوڑائی لیں گے ہلی تو کوئی نہیں آئے گا مات کو بلکہ رسول اللہ اٹھے گواہ پیش ہو جائیں گے کہ یہ خبیص میری شریعتی مٹی پلیز کرتا تھا ہاں جو ڈرتے رہتے ہیں مگر گناہ پھر بھی ہوتے رہتے ہیں نیکیوں میں پیچھے رہ جاتے ہیں ان کے لیے سفارش ہوگی مگر اس پر بھی یہ پابندی آہد ہے کہ اللہ سے اجازت لینی پڑے گی اس سفارش کرنے والے کو بھی اور جس کے بارے میں سفارش کر رہا اس کے بارے میں پوچھنا پڑے گا کہ اس کے لیے میں کہہ سکتا ہوں اگر حکم ہو گیا کہ نہیں اس کے جرائم ایسے ہیں کہ سزا ہی ہوگی اس کو دو دفع میں بھیجا گیا پھر نہیں کو بولے گا اور اگر اجازت مل گئی کہ تھوڑا یہاں چلو سفارش کر لو تو نکوی صاحب پھر یہ دعا کی طرح ہے جیسے ہم بیمار کے لیے دعا کر اللہ اس کو شفاہ دے ہماری خیر خواہی ہے ہمیں سواہ ملتا ہے مگر یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ شفاہ کے لیا کہ شفاہ دے دے گا نہیں لیا تو بیمار ہو کر مر جائے گا حکم تو اللہ کا ہی چلنا مگر انسانوں کی طرف سے یہ ہم در لیے سفارش دنیاوی نہیں کہ رو بہر دب دبا ہے یہ شفاہ تکہری جو ہے نا کہ اللہ کو کوئی نر پریشر لے آئے گا کفر ایسی سفارش کوئی نہیں ہوگی اللہ خود بہتر جانتا ہے کہ بخشنا یا نہیں بخشنا دعا کی حیثیت درخواست حمدر دی تو عزیل صلی اللہ سے دعا شفاہ کی مانگنا ہے کہ عزیل صلی اللہ ہماری شفاہ کریں نہیں آپ سے نہیں اللہ سے دعا کر سکتے کہ اللہ رسول اللہ کو ہمارے لئے اختیار دینا اور حضور کو اجازت دینا ہمارے لئے سفارش کریں یہ اللہ سے ہم سارے اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں اللہ کی طرف لوٹتے ہیں اللہ نے قرآن میں کہہ دیا لِلَّهِ شَفَاةُ جَمْلِيَا سفارش ساری کی ساری اللہ کے اپنے ہاتھ میں پہلے سفارش کرنے وارا موتا آجا ہے کہ عزیل ملتی ہے یا نہیں پھر جس کے بارے میں کر رہا اس کے بارے میں ہے کہ اللہ عزیل اس کے بارے شفیع اور مشفو لہو سفارش کرنے وارا جس کے لئے کرنے وارا دونوں درمیان میں لٹکے ہوئے کہ عزیل ملے یا نہ ملے یہ بروسے کیجئے کافر بروسہ کیے بیٹھے جن دن رات دنہ کرو چھوڑانے وارے ہیں جی ہم نے دیگر ایسے ہیں لوگ بالکل مشرق ہی ہیں دوسرا ایک چھوٹا سا یہ سوال تھا کہ جو موضوع اور جرام اور یہ بھی میں بات کہہ دوں کہ جہاں جہاں یہ آیا نہ مسئلہ کہ سفارش کے بغیر کوئی نہیں کرے گا اجازت کے بعد وہاں اللہ نے علم کا ضرور حوالہ دیا کہ میں جانتا ہوں سب کچھ نبی ولی کچھ نہیں جانتے سوائے اس کو جو میں بتاتا ہوں یہ اس لئے یہ ذکر کیا گیا کہ اگر میں کھڑی چھوٹی دے دوں تو میرے تنصاف کا براغر کر دیں یہ کیا جانتے ہیں یہ کیسے جرم کر کے آیا اس لئے آپ دیکھتے ہیں من ذل اللہی اشفائن لہو اللہ بیضنے آگے آتا یا علم ما بینائیدیم وما خلقہ اللہ کی سفارش اجازت کے بیار کوئی سفارش نہیں کر سکے گا کیونکہ اللہ تو سب اجلا پسلہ حال لوگوں کا جانتا ہے دوسرے کیا جانتے ہیں اب سار صاحب کا ایک اور مسئلہ بھی ہے یہ توہید کا مسئلہ ذہن میں ہونا کہ اللہ کی سوال لوگوں کے تفصیلی حالات کسی کو معروم نہیں اس لئے کھڑی سوٹی مل جائے تو دو ہی سوٹنے یا اللہ سفارش مانے یا راج کر دے تو نبیر فشتے کے پہلے کیا پڑے گا گھر کیامت میں شرمندہ ہو کر رہے گا اس لئے پہلے کہ آپ مجھے پوچھ لو کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی